امریکہ سے ہر معاملے پر اتفاق ہو ممالک کے دمیان امور میں اتفاق اور اختلاف رہتا ہے امریکہ سے مصبت اور تعمیری تعلق ہے ان سے طویل المدد شراکداری چاہتے ہیں پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر طویل جنگ لڑی عالم امن کے لیے ہم نے بہت اہم کردار ادا کیا نہیں معلوم آئی ایم ایف کو دشمن کے طور پر کیوں پیش کیا جاتا ہے امارہ سب سے بڑا مسئلہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے نگران وزیراعظم انوار اور حقاکر کی ہاورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو بجلے کے بھاری بلو پر عوام کے سابر کا پیمانہ لبریس کئی شہروں میں دوہائیاں دیتے لوگوں کے مظاہرے شیخ اپورا جہلم سیالکوٹ مانگا منڈی بہاول لگر ننکانہ صاحب بورے والا میں شدید تجاج اوکارا جڑوالا حجرہ شاہ مقیم گوجرہ میں مظاہرے احمد پر شرکیہ تونسہ شریف جلال پر بھٹیاں اور جہانیاں میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف ناربازی بل نظر آتش حکومت نے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل کر دیا بل کیسے آدھا کریں عوام کے دوہائی بجلے کے بلو میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ نگران وزیراعظم نے بجلے کے نرخوں کے حوالے سے ہنگامی اجلاس آج بلا لیا وزارت بجلی اور تقسیم کا کمپنیز کو تفصیلی بریفنگ دینے کی ہدایت اجلاس میں ساریفین کو بجلے کے بلو سے زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی بجلی کی تقسیم کا کمپنیز کے افسران کے موفت یونٹس ختم کرنے کا فیصلہ بجلی کمپنیز کے ملازمین کے علاوہ کسی محکمے کو یہ ریایت نہیں دی جارہی تمام بوجھ بجلی کا بیل ادا کرنے والوں پر ڈالنے کا تاثر درست نہیں سیکریٹری پاور ڈیویزن کی اجلاس میں بریفنگ مہنگائی کا سلاب عوام کو بہا لے گیا آٹا چینی گھی گوشت سبزیاں سب پہن سے باہر اشریخ رنوش کے دام آسمان پر خریداری جیب پر بھاری فلاہی ریاست کے دعویدار کہاں ہیں شہریوں کی قبط خرید ختم کہاں جائیں کس سے فریاد کریں لوگ پھٹ پڑے توانائیک یہ بجت اور فضائی علودگی میں کمی کے لیے لاہور میں مارکیٹوں کے نئے وقت کار جاری مارکیٹس رات دس بجے تک کھولی رہ سکیں گی ریسٹورنٹس کو رات گیارہ بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ریسٹورنٹس کا واقت رات بارہ بجے تک ہوگا ہوم دیلیوری ساڑھے بارہ بجے تک کی جا سکے گی میڈیکل سٹورز اور پیٹرل پامپس کو استثناء حاصل ملک شاپس، تندور اور پنچر والی دکانوں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی ڈی سی لاہور کا علامیہ تاجر برادری سے تعاون کی اپیر پی پی کی جانب سے الیکشن نوے دن میں کنانے کے مطالبے پر نون لیگ کا جواب مشترکہ مفادات کاؤنسل کے اجلاس میں اتفاق رائے سے مردم شماری منظور ہوئی نوے دن میں انتخابات کرانے کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی یقین دہانی کرائے گئی تمام جماعتوں کو پتا تھا جب مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن نئی مردم شماری کے روشنی میں حلقہ بنیا کرے گا احسان اقبال مجھے انتخابات فروری میں ہوتے نظر آ رہے ہیں دو بہینے بعد بتاؤں گا کہ ہم الیکشن میں کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی میں ساٹھ فیصد ایم پی ایز اور ایم این ایز میں لے کر آیا تھا تمام افراد سے رابطے میں ہوں جلد ہی نئی شخصیات پارٹی میں شامل ہوں گی وفاقی کابینہ میں ہم خیبر پختونخواہ کا حق مانگتے تو سابق وزیراعظم ناراض ہو جاتے کیسز بہت سخت ہیں انہوں نے بینل اقوامی تعلقات خراب کیے سربراہ ٹی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویس خطک کا پارٹی اصلاح سے خطاب چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے دائے درخواست پر نیم ترامیم کیس سمات کے لیے مکر چیف جیسٹس امت عطابندیال کی سربراہی میں تین نکنے بینچ انتیس اگرس کو سمات کرے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے مدشتہ سمات پر جیسٹس منصور علی شاہ نے چیف جیسٹس کو فول کورٹ بنانے کی رائے دی تھی سائفر تحقیقات ایف آئی یہ ٹیم کا چیئرمن پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے اٹک جیل کا دورہ سائفر گمشدگی سے متعلق سوالات پوچھے ٹیم نے ایک گھنٹے سے زائد چیمن پی ٹی آئی سے تفتیش کی ڈیپٹی ڈریکٹر کی سربراہی میں سائبر کرائم کی ٹیم نے موقف کلم مند کیا سائفر کیس شامیمود قریشی نے اسلام بدھائی کورٹ سے رجوع کر ریا جس بانویں ریمانٹ کے تین آرڈرز کے خیلال درخواستائر شامیمود قریشی کی ٹرائل کورٹ کے احکامات کو کل ادم قرار دینے کی استعداد مفاقی حکومت کی ملی بھگت سے بدنیتی پر ببنی مقدمہ درش کیا گیا ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے سائفر وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے شامیمود قریشی کا درخواست میں موقف پرویز راہی کو خفیہ مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کے خلاف دار اپیل کا تحریری فیصلہ جاری لاہور ہائی کورٹ نے پنچاب حکومت کی اپیل بسترد کر دی سنگل بنچ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں فیصلے کا مطلب جماعت اسلامی کے بجلے کے بلوں میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں تجاجی مظاہروں کا اعلان گدشتہ حکومتوں کے غلط معاہدوں سے بجلی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے اضافی ٹیکسیس کو نہیں مانتے بھارت نے چاند پر انہوں نے ہمارے گردن پر قرم رکھ دیا نگران حکومت نبی دن کے اندر شفاف الیکشن یقینی بنائے ابھی جماعت اسلامی سراز الحق کا تقریب سے خطاب دریائے ستج میں سلاب سے تباہی ہے ان اسلام پر انچے درجے کے سلاب کا بڑا علاقہ زیر آب فصلوں کو نقصان مکینوں کی منتقلی کے لیے رسکیو آپریشن ہیڈ گرنر سنگ والاں پر پانے کی سطح بائیس فٹ تک بلند بہاول لگر میں بھوکا فتر کے مقام پر بھی انچے درجے کا سلاب پانے کے تیز بہاو سے حفاظتی بن ٹوٹ گئے سڑکیں ریلے میں بہ گئیں ساٹھ سے زائد آبادیوں کا زمینی راستہ منقطع منچن آباد میں سلابی ریلے سے فصلوں کو نقصان پانی پچاسی آبادیوں میں بھی داخل ہو گیا ای ڈی ایم میں کی وارننگ مکینوں کو گھروں میں رہنے کا حکم پاک کارمک کی بہاول پور ڈیویجن کے سلاب متاثر علاقوں میں اندادی سرگرمیاں فری مرڈیکل کیمپس قائم و افتراشن کی تقسیم لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ بھی جاری